نمسکار دوستوں سکونی کے چو سر میں فسے حریانہ کو اب وہاں کے لوگ نزاد دلائیں گے سکونی کے چو سر میں فسے جمہو کسمیر کو اب وہاں کے لوگ قصہ دیں گے جی ہاں کیونکہ اب ان دونوں راجیوں چناؤ آیوگ نے چناؤ کی بیدھان سبھا چناؤ کی گھوش رہاں کر لیکن ایک سب سے بڑی چیز ہے کل ہی لال کلے سے پردھان منتری نریندر موڈی ون نیشن ون الیکسن اور نجانے کیا کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے دیش چناؤوں میں فسا ہوا ہے اور اس وقت میں جب چار راجیوں کے چناؤ ہونے تب چناؤ آیوگ کہتا ہے چاروں چاروں راجیوں کے چناؤ ایک ساتھ نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ ہر راج کی اپنی اپنی تمام پرشت بھومی ہے تمام کلچر اور دوسرے کارن ہیں بھوتک اور سانسکرٹک کارن موسمی کارن جن کے کارن سے ایک ساتھ چناؤ نہیں ہو سکتا ہے جب اس دیش کے چار راجیوں میں جہاں چناؤ ہونا ہے وہاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تو پورے ہندوستان میں ایک ساتھ چناؤ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا جو لوگ سوا چناؤ بھی ہوا وہ بھی تین مہینے چلا اب تین مہینے چناؤ میں فسار آ دیس اس دوران بھی تمام دکتیں آئیں تمام گربڑیاں ہوئیں تمام باتیں ہوئیں اور ان سب کو لے کر کے سوال بھی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے تو چوسن کا جب کھیل چل لہا ہو اسی چوسن کے بیچ پہ بھارتے جنتا پارٹی جو چاہتی تھی کہ چاروں راجیوں کے چناؤ ایک ساتھ نہ ہو چناؤ آئیوگ نے وہی کیا بہران ان چناؤ کے گھوسنا کے ساتھ ایک بات ضرورت ہے ہو گئی کی اب ہریانہ اس چوسر میں پسنے والا نہیں اب سکونی کی چوسر پہل ہوگی جمہو کسمیر میں بھی کیوں ہوگی اسی پر آپ سے بات کرتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ اس لیے پہل ہوگی کیوں کی ہریانہ میں جس طریقے سے ہریانہ کا واسطوک جو چلتر ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ میں کھیل ہوا ہے اور وہاں کی ڈبل انڈین کی سرکار نے پچھلے دس سال راجی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کہتا تھا میں پنجابی جات اور اس کے علاوہ ڈلیت بھی کہتا تھا میں ڈلیت جات اب اس تھی یہ ہے وہاں ڈلیتوں کے بھی وہی گوتر ہوتے ہیں جو جاتوں کے ہوتے ہیں اور جو جاتوں کے گوتر ہوتے ہیں وہی دوسری اور بیرادریوں میں لیکن پچھلے دس سال کے اندر انہیں ایسا بھاٹا گیا ہے دس بارہ سال کی جات گیر جات ڈلیت گیر ڈلیت پنجابی گیر پنجابی پچھڑے گیر پچھڑے مسلم سے تو ایسے ہی نفرت تو اس طرح کی اس تھیوں میں جو بھاٹا گیا اس سے ہریانہ کا جو چھتیس برادری کا چریتر تھا وہ ختم ہوا ہریانہ کی چودھر ختم ہوئی اور ہریانہ کو نیچے لا کے لگا دیا چند افسروں کے ہاتھ میں کھیلتا ہریانہ آ گیا وہ ہریانہ جو اپنے ڈھنگ سے چلتا تھا بہرال اس چناؤں کی گھوشنا کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں آ گئے کی کیا دھڑتی پتروں کو اب انصاف ملے گا کسانوں کو سالوں سال وائدے کیے گئے اور یاد کریے جو بھارتی کسان مورچے کا راشتری ادھت چھوا کرتا تھا وہ ہریانہ سے ہی ہوتا تھا دھنکڑ اور اس دھنکڑ میں تب سوامی ناثن آیوگ ریپورٹ ہنڈڈ پرسنٹ لاغو ہو وہی سوامی ناثن آیوگ کی ریپورٹ جو کانگریس ہی وہ ہے آیوگ لے کر آئی تھی کانگریس نے ہی اس کے جریعے وہ پوری ساری صفائصیں کروائیں تھی اور کانگریس نے ان صفائصوں میں تین صرف باقی رہ گئی تھی ساری باقی لاغو کر دی تھی باوجود اس کے دھنکڑ کپڑے اتار کر بھاجتہ کے لوگ پردرسن کر رہے تھے کہ کسانوں کو سوامی ناثن آیوگ کے ریپورٹ کے مطابق ہنڈڈ پرسنٹ حق ملنا چاہیے لیکن جب سرکار بنی کیندر میں بھی راج میں بھی وہی دھنکڑ ہریانہ کے کرسی منتری بھی بنے اور سب سے زیادہ اتیاشار جو ہریانہ میں ہوا وہ کسانوں پر کسانوں پر لاتھیاں بھی چلیں کسانوں کے آگے کیل بھی گاری گئیں کسانوں کے آگے سول بھی کھیرے گئے اور کسانوں کے حق بھی مارے گئے دس سال حق مارنے کے بعد اب یہ سرکار کہتی ہے ہم یہ کسانوں کو یہ دے رہے ہیں ہم کسانوں کو وہ دے رہے ہیں ہم کسانوں کے لئے یہ کریں گے ہم کسانوں کے لئے وہ کریں گے ابھی دس سال سے کیندر میں بھی اور راج میں بھی دونوں جگہ آپ ہی کی تو سرکار تھی اور جب آپ کی ہی سرکار تھی تو پھر اسے کیوں نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا کی کسان کو اس کا حق ملتا اس کی اوپج کا حق ملتا کیوں کی اڈانی امبانی کو سب کچھ سوپنا تھا اڈانی نے تمام بڑے گوڈاؤنس بنا لیے ہریانہ میں ہی بنائے بہت بڑے بڑے بنائے ہریانہ میں جو پچھلی سرکار کے دوران بجلی اتھپادن کے لیے تمام تھرمل پاور پروجیکٹ لگائے گئے تھے ان کا اتھپادن بند کر دیا گیا وہاں سے روجگار چھین لیا گیا اور اڈانی کی بجلی خریدی جاتی ہے اسی طریقے سے چاہے یمونانگر ہو چاہے دوسری اور جگہ ہو سب جگہ یہی کیا گیا تو یوہوں سے روجگار چھینہ گیا کھرچی پرچی کی سرکار بن گئی اور حالت یہ ہوئی کی پیپر لیک ایک سامان نصیبات ہو گئی بھرتی پرچھاؤں میں دھاندلی کے کارن ہائی کوٹ نے تمام پرچھاؤں کو نیرسٹ کر دیا بھرتی بوڑ سے لے کے سمجھے گئے چھاپے پڑے وہاں پر بھرشتہ چار کا پورا موڈل چلالا تھا وہ ابھی پکڑا گیا یہی نہیں اور تمام سارے بھوڑ ڈالے ہوئے کس چیز میں نہیں ہوئے پنچائتی راج کے تحت جو ادھکار ملے تھے پنچائتوں کو وہ چھینے گئے چھینے گئے ادھکار ان سارے لوگوں کے جو لڑتے تھے دلتوں پہ اچار بھی ہوئی یہ سب ہوتا ہے تو آپ سمجھئے کسان کہتا ہے کہ بھاجپا کے ڈینے میں کسان بیروڈ ہے کیونکہ یہ صرف بنیا کے ہیں تو وہے بھی دیکھنے کو مللا ہے آج یہ بھی دیکھنے کو مللا ہے یہ ہریانہ کے ہی وہ جوان تھے جہاں ریواری سے نریندر موڈی نے پردھان منتری پرت کے پرتیاسی بننے کے بعد پہلی ریلی کر کے جے جوان جے کسان کی بات کی تھی اسی ہریانہ کا کسان بھی مارا گیا اور اسی ہریانہ کا جوان بھی مارا گیا اگمی بیر بنا کے اس کے حق چھین لیے گئے اسے برباد کر دیا گیا یہی وجہ تھی نکل مافیا اور دوسرے سکری ہوئے نوکرے سکریوں میں پورا فراد ہوا اور ججپا اور بھاجپا کی سرکار نے کھرچی پرچی کر کے سمبر بات کیا جب یہ ہوا ہو ڈرگ مافیا پورا سکری ہو گیا ہو پورے ہریانہ میں تو پھر کس کی بات کریں اپنا بھی صرف چڑھ کر بول رہے ہو سرے آم ریپ ہو رہے ہو سرے آم اور دوسری چیزیں ہو رہی ہو تو ہریانہ کے لوگ کیا کہیں گے اور جو ہریانہ کی بیٹیاں ہیں جو کھیل میں اپبل آتی ان کے ساتھ اتیچار ہوا ان پر لاتھیاں برسائی گئی انہیں ساکوں پر گسیٹا گیا بینیس فوگاٹ جیسی مہان کھلانی کے ساتھ جو انیائے کیا گیا کیا ہریانہ وہ بھولا ہے نہیں بھولا ہے پورا ہریانہ اس پر دروی تھا یاد کریے جب اولمپک شروع ہوا تھا تمام دعوے کیے گئے تھے کھیلو انڈیا کے نام پہ ہریانہ کو تو ساٹھ کروڑ دیئے گئے اور پونے پانچ سو کروڑ دے دیا گیا گزرات کو اتر پردیس کو دیا گیا اور دوسرے راجیوں کو دیا گیا لیکن جب اولمپک میں میڈل آئے چھے تو ان میں سے چار ہریانہ لے کے آیا اور جو چار لے کے آیا وہ پانچ ہو سکتے تھے گولڈ بھی ہو سکتا تھا وہ صرف نجی رنجس میں چھنوا دیا گیا اس کے لئے ساجس رچی گئی اور وہ ساجس بھی بھارتی جانتہ پارٹی نے رچی وہی بلک بھوسر سرن سنگھ اور اس کی پوری کمپنی نے رچی اسی سنجا سنگھ نے رچی جو انہی کا ہی رشتے دار ہے اور پی ٹی اوسا نے رچی جو بھارتی انتہ پارٹی کی راج سوہ سدس سے ہیں وہ ساجس میں وہ سارے لوگ سامل تھے جو بھاج پاکے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے جو پرسنل اسٹاب دیا تھا سرکار نے وہ اور اس پرسنل اسٹاب پر جو سرکار نے ستر لاکھ روپیہ کھرچ کیا اسے سنسد میں گاہ گاہ کے کھیل منتری نریند موڈی کے کھیل منتری مانڈویا نے بتایا اس سے سمجھ یہ کہ منسوق مانڈویا وہ ستر لاکھ نہیں بتا رہے تھے ستر جھوٹے لگا رہے تھے نشت روپ سے بڑا بھی سہ ہوگا تو ہریانہ یہ بھولتا نہیں تو ہریانہ کو وہ یاد اور ہریانہ اس کا جواب دینا چاہے جس طریقے سے نسے وہ پھیلایا گیا ہے اور وہ نسہ ہر کوئی جانتا ہے مندرہ پورٹ سے لے کے تمام جگہ سے آتا ہے اور اس کو پنپانے والے لوگ کون جس طریقے سے کڈنائپنگ ہونے لگی ہیں اور دوسری چیزیں ہونے لگی ہیں وہ سب ہریانہ میں بڑی تیجی سے اس لیے اب ہریانہ جواب دینے کو بیٹھا ہے یہاں 27% جات ہے تو پھر 20% دلیت بھی ہے اور جو ابھی پیچھے لوگ سوا چنا ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارہ پرسنٹ کری بوٹ ساڑھے گیارہ پرسنٹ بوٹ گھٹ گئے اور کانگریس پارٹی کے پونے انیس پرسنٹ بوٹ بڑھ گئے تو کانگریس کے بوٹ بڑھ گئے پونے انیس پرسنٹ ان کے ساڑھے گیارہ پرسنٹ گھٹ گئے پانچ پانچ دونوں کی لوگ سوا سیٹے آئیں دلیت تو کے لیے دو آر اچھت سیٹے تھے وہ کانگریس کے خاتے میں آئیں یعنی دلیت کانگریس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے بعد جات باہول علاقے کی جو سیٹے تھیں وہ کانگریس کو آئیں اور کئی سیٹے کانگریس جیتنے کی استطیق میں تھی جہاں پر کھیل ہوا ہے وہاں کا بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو اب بھارتی جنتہ پارٹی کو نرے نموڈی کو در لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے مسینری پیسہ سب جھوگ دو تمام گھوس رہا ہے دو چار دن میں ہو چکی ہیں ابتے بعد میں ہو چکی ہیں پچھلے دس سال میں تو کچھ نہیں کیا کہ انر اور راج دونوں جگہ ڈبل انجن کی سرکار تو اسی ڈبل انجن کی سرکار میں سب برباد کیا گیا اور لوگوں کے جہاں پر بھی ہوئے وہ راجنیتک حق چھینے گئے نگر پنچائتوں کے چناؤں نہیں ہو رہے نگر نگموں کے چناؤں نہیں ہو رہے اور پردھانی کے چناؤں میں دھاندلی ہوئی سب کو ساپ تو اب اس سے نتیجے ساپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی کھٹیہ کھڑی ہونے والی تو یعنی اب ہریانہ میں بھاکتہ کی کھٹیہ کھڑی ہے کیوں کی وہاں آج سب سے بشوسنی چہرے راجنیت کے دو ہی ہے ایک بھوپین سنگھ ہڈڈا دیپین ہڈڈا یواؤں کے مطر ہیں تو وہیں بھوپین سنگھ ہڈڈا صد سماج کے مطر ہیں اور وہیں کماری سیل یا دلت سمدھائی کی بڑی نیتہ ہیں تو اب آپ سمجھ لیجی اور کانگریس ایک جو ٹھوکر کے کھڑی ہوئی تو بھاچپا ساپ اور وہاں کا دو کروڑ بوٹر اب جواب دینا چاہتا ہے اس کے بعد جمہو کسمیر کی بات کر لیجی جمہو کسمیر میں دس سال بعد چناؤ ہوں گے کیونکہ سرکار نے جس طرح کا موڈی سرکار نے کھیل کیا وہاں پر جبرن ڈبل انڈین کی سرکار جبرن اس لیے کہیں گے کہ تین سال تو پی ڈی پی کے ساتھ مل کے سرکار چلائی تھی اور تین سال بعد اب جب چناؤ کی استعتی آئی ہے تو سات سال سے وہاں سرکار تو تب بھی سرکار میں یعنی دس سال سے وہاں پر ڈبل انڈین کی سرکار اور اس ڈبل انڈین کی سرکار میں یہ استعتی ہوئی کہ پہلا ہندوستان کے اندر راج ہے جس کا جس کو ڈاؤن گریٹ کیا گیا ہے جو راج تھا اس راج کو یوٹی بنا دیا گیا اور یوٹی بنانے کے بعد اسے ٹکلے ٹکلے کر دیا گیا ایک لگداد بن گیا ایک جمہو ریجن ہو گیا ایک جمہو کسمیر ہو گیا تو اس طرح سے بانٹا چناؤ بھی اسی طرح سے تین فیز میں ہوں گے وہاں سنگین کے سائے میں پچھلے پانچ سال سے پورا جمہو کسمیر ہے پولیس اور سینہ کا راج ہے اور ڈنڈے کے بوتے بندوقوں کے سائے میں سب کچھ ہو رہا ہے ایسے میں ہی پریسیمن کیا گیا نبے سیٹے ہو گئی ہیں وہاں اور اور نبے میں کسمیر کا حق مارا گیا ہے اور جب حق مارا گیا ہو تو ہر طرح سے لوٹا گیا ہو تو اس پر چرچہ ہوتی ہے چاہے ان کا نیشن ہوت کا حق مارا گیا ہے اور چاہے ان کا اسٹیٹ ہوت کا حق مارا گیا ہے چاہے ان کا حق مارا گیا ہے روجگار کا چاہے ان کا حق مارا گیا ہے ڈیولپمنٹ کا چائے ان کا حق مارا گیا ہے باقی بھاگی جائے ان کے سیب جب آتے ہیں باجار کے لیے تو بارڈر پر روک لیے جاتے ہیں کئی کئی دنوں تک ہفتوں تک دس دس دن تک سیب سے بھرے ٹرک کھڑے رہتے ہیں اور سیب سڑ جاتے ہیں نتیجہ وہاں کا باغان والا بیٹی مر جاتا ہے یہ کیا کیوں کیونکہ تم آدانی کو بیچو اس کا اب جواب وہ لینا چاہتا ہے وہ جواب لینا چاہتا ہے کہ یہاں کی سمپدہ پر جیسے چند پونی پتیوں نے آدانی امانی جیسے لوگوں نے کبجہ کرایا گیا کیا ہے اور کہا گیا تھا عدیوگی بکاس ہوگا تو عدیوگی بکاس کے نام پہ یہاں کی سمپتیاں دے دی گئی لیکن ایک بھی یونٹ نہیں لگی پانچ سال ہو گئے انوچھے تین سو ستر کے کچھ اپوان ختم ہوئے دنیا میں پرچار کیا گیا کہ انوچھے تین سو ستر ختم ہو گیا جبکہ وہ آج بھی قائم ہے ویسے ہی ہے تو اس سے حد چھینہ جاتا ہے اس کے بعد میں وہاں جو دو یونٹس لگ رہی تھی جو بیاسی پلانٹ دیے گئے ان میں دو میں جہاں ہو رہا تھا وہ بھی کام نہیں ہوا اس کے علاوہ آتن کی حملے لگاتار ہو رہے ہیں دو مہینے کی نریند موڈی کی سرکار میں سترہ آتن کی حملے ہو چکے ہیں پہلے سے جمہو کشمیر میں ہوتے تھے جمہو میں بھی ہونے لے اور سترہ میں سے اٹھارہ سینک ہمارے مارے جا چکے ہیں ایک درجن وہاں کے ناغرک مارے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ درجنوں لوگ تمام سمپتیوں کا نقصان ہوا ہے پسلوں کا نقصان ہوا ہے کون بھرپائی کرے وہ ہی نہیں وہ جواب کے لئے بیٹھے تین سو کے قریب کٹھوا کے پاس کی انڈسٹری خطرے میں اس کے لئے کون بات کرے گا کون بات کرے گا کہ کس طریقے سے جمہو کسمیر کی سمپدہ کا دوہن کیا گیا ہے وہاں جاتیوں کو باتا گیا ہے ان کے ساتھ کیسے کھیل کیا گیا ہے اور کیسے وہاں سمودائے میں جہر ہویا گیا ہے انہیں بدنام کیا گیا ہے اس کا وہ جواب اور اس لئے لگاتار لڑائی اور یہی وہاں کسی کا حد چھین ہوگے تو وہ نشت روپ سے غصہ تو وہاں کا 87 لاکھ ووٹر اب جواب دینے کو بیٹھا تو یہاں 87 لاکھ وہاں 90 سیٹیں وہاں پر بھی ہیں ہریانہ میں اور ہریانہ میں پچھلی بار چناؤک سمیں میں کہا تھا بھاج پانے اب کی بار ستر پار اور اسٹتی یہ ہوئی تھی چھالیس پہ آگے سیمت گئے جے جے پی کی بیساکھی سارے چار سال چلانے کے بعد میں ڈراما کیا گیا کہ ہاں نابلہ کو تو یہ ہے کھیل اب بہراد دونوں جگہ راہل گاندھی کو اپنے نیتہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے راہل گاندھی کا بھیسے سممان چاہیں کسان ہو چاہیں کامدار ہو چاہیں قسمی اور ان راہل گاندھی کا جب اپمان کیا جاتا ہے تو ان دونوں راجیوں میں اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی دیکھنے کو ملنا ہے ادھر وینیس پوگاٹ کے مسئلے کو لے کر کے پورا اُبلا ہوا ہے گھر گھر میں بیٹیاں اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی کا منتری سندیر سنگھ کوچ کے ساتھ ہی اونسوسن کرتا ہے وہ ہے محملہ بھی ہے تو اب لڑائی کڑی ہے مقابلہ بھاجپا کے لیے بلکل اب لوگ بھاجپا کو اُکھاڑ پھیکنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو اس چناؤں میں ملنے جا تو اب انتیار کیجئے ایک اکٹوور کو لاسٹ ووٹنگ ہوگی دونوں جگہ اور پھر چار اکٹوور کو نتیجے آجائے اور پراتم درستیا بھاجپا سام چھے موسیقی an موسیقی 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 موسیقی